اسلام علیکم میں اس وقت موجود ہوں راولپنڈی کا یہ دمیال ویلج ہے اور یہاں پر یہ ولاق بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے یہ گندم کے جو انا کھیت وغیرہ دیکھیں بڑی پیاری گندم جو انا اگھی ہوئی ہے ادھر بھی یہ کھیت آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس طرف اگر آپ کو دکھاؤں تو یہ بھی گندم کے جو انا کھیت ہے اور یہ فصل بڑی اچھی ہے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کیونکہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جتنی بھی ذریعی زمینیں وہاں پر اوسنگ سوسائیٹیز بن رہی ہیں اب جب یہ اوسنگ سوسائیٹی بن رہی ہیں تو پھر جو ذراعت کو خطرہ ہے پاکستان کی جو ذراعت ہے مثال کی طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مہنگاہی اتنی ہو گئی ہے اٹھا اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ ایک غریب جو بندہ ہے اس کی خریدنے کی پہنچ سے باہر ہو گیا ہے تو ایسے میں جب ذریعی زمینوں کو جو ہے نا باہر نہیں رکھا جائے گا تو پھر زیادہ خدشات ہیں کہ مزید جو ہے نا اٹھا مہنگا ہوگا باہر سے جو خریدنے پڑے گا تو جو اپنی ذریعی زمینیں میں یہ سمجھتا ہوں وہاں پر کوشش یہ کرنے چاہیے کہ سوسائیٹیز بیرن جو بنجر زمینیں وہاں پر اگر بنے تو زیادہ بہتر ہے ذریعی زمینوں پر جب ہم سوسائیٹیاں بنانے شروع کر دیں گے وہاں پر مکانات کھڑے کرنا شروع کر دیں گے اپنی بھی زمینیں ہوتے ہیں لوگ بھی اپنی مزید گھوند یاتوں میں بھی میں نے دیکھا ہے لوگ جو جہاں پر فصل کاس کرتے تھے جو کھیت تھے وہاں پر مکان بنانے شروع کر دی ہیں اب وہ کھیتوں سے یا ان زمینوں سے ان کو مکان کا تو فائدہ ہو گیا ہے لیکن باقی فوائد اصل نہیں ہو رہے ہیں ہر چیز وہ باہر سے خرید رہے ہیں گندم وہ باہر سے خریدتے ہیں آٹا باہر سے خریدتے ہیں تو اگر اپنی زمینوں کو جو ہے نا کاشت کے قابل بنایا جائے تو گندم جو ہے نا زیادہ بیچنے کے لیے نہ بھی ہو لیکن کم از کم اپنے لیے اپنے کھانے کے لیے سال بار کے لیے چھ مہینے کے لیے آپ راشن اپنا جو ہے نا اصل کر سکتے ہیں اور جو یہ مہنگا آٹا باہر سے آپ کو خریدنا پڑتا ہے وہ نہیں خرید سکتے ہیں بڑے خوبصورت یہ ویلج ہے اور مجھے یہاں کی یہ جو زمینوں پہ جو گندم کاشت کی کہ یہ بہت اچھی لگی ہے تو میں نے سوچا اس سوالے سے آپ سے ڈسکس کرتے ہیں آپ کا ویسے ادھر بھی دیکھیں کتنے پیارا منظر ہے یہ گندم کا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اتھانا سا یہ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ذریع زمینیں وہاں پر اوسنگ سوسائیٹیز بننی چاہیے یا نہیں بننی چاہیے یا اوسنگ سوسائیٹیز جو ایسے ایریا میں بننے جہاں زمین زراعت کے قابل نہ ہو جو زمین زراعت یا کاشت کے قابل ہو وہاں پر سوسائیٹیز کم سے کم بننی چاہیے بلکہ نہیں بننی چاہیے آپ اپنی رائے دیں فیڈ بیک دیں یہ دمیال کا ویلج ہے بڑا خوبصورت علاقہ ہے یہاں پر بھی سوسائیٹیز ہیں لیکن بیچ پیچ میں کھیت بھی موجود ہیں جو کہ یہاں کی خوبصورتی میں اور ایک ویلج کی جو لک ہے وہ پیش کر رہے ہیں مجھے دیں اجازت چینل کو ضرور سبسکرائب کریں میں ہوں الطاف ملک آپ دیکھ رہے ہیں الطاف ملکی ویلاغز تینکیو